جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاد النبی کے حوالے سے اگلہ یہ ہے کہ یہ لفظ ملاد وہ پرانے اعتراضات ہیں اس پر بہت کچھ حضور شیخ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی لفظ ملاد نہیں تھا سحابہ کے دنوں میں ٹھیک ہے سحابہ اکرام کے ہاں لفظ ملاد نہیں تھا ٹھیک ہے لفظ ملاد نہ استعمال کریں کوئی ملاد کے لفظ پر تھوڑی پابندی ہے آپ ملاد کا ولاد ولادت ہے پیدائش تو ہوئی نا لادائش کے جلسے اردو میں لکھ لیں عربی میں ملاد ہوتا ہے مولد النبی ٹھیک ہے حضور کی آمد کے جلسے حضور کی ظہور کی خوشی کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں آپ کریں اگر آپ اپنی دعوے میں سچی ہیں دیکھیں نا ملاد کیا ہے آلہ حضرت علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ ملاد چار پانچ چیزوں کا مجموعہ ہیں ملاد میں کیا ہوتا ہے تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد ملاد میں نات ہوتی ہے اس کے بعد ملاد میں حضور کی پوری شخصیت صیرت کا کسی ایک پہلو پر کوئی بات چیت ہو جاتی ہے اور ملاد کے آخر میں کھانا ہو جاتا ہے اور دعا ہو جاتی ہے اب بتائیے ان پانچ کاموں میں سے کون سا کام ہے جو ناجائز اور حرام ہے تلاوت قرآن ناجائز ہے نات پڑھنا ناجائز ہے حضور کی صیرت کا تذکرہ کرنا ناجائز ہے کھانا کھلانا ناجائز ہے دوسرے مسلمانوں کو یہ دعا کرنا ناجائز ہے اصول فقہ کا ذابطہ ہے کہ جو پانچ یا دس چیزیں اٹسلف جائز ہیں ان کے مجموعے سے جو چیز ترقیب آئے گی وہ بھی جائز ہوگی ناجائز چیزوں کی ترقیب سے مرکب ناجائز ہوتا ہے جو چیزیں الگ دلگ جائز ہیں وہ اکٹھی اگر کر لے جائیں ایک ترقیب سے وہ کیسے ناجائز ہو سکتی اکل بھی نہیں مندی تو اگر کسی کو میلاد کے لفظ کا ایشو ہے تو نو پرابلہ میلاد کا لفظ نا استعمال کریں لیکن آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کا کیک کارڈ نہ تو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے اور وہاں پر بیدت نہیں ہے اور میں خود وہ میرے ایک دوست ہیں پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا کسی ٹی وی چینل پر وہ آپ سمجھ رہے نا میں خاص ٹی وی چینل پر وہ ہیں نیوز چینل پر وہ ایڈیٹر ہیں وہ ہیں پروڈیوسر ہیں تو وہ ذرا دوسرے مکتبے سلفی مکتبے فکر کے ذہنیت کے آدمی ہیں بہت اچھے انسان ہیں تو وہ اپنے ٹی وی چینل پر ویلنٹائن ڈے کا پروگرام کرتی ہیں لیکن جب میلاد آتے تو وہ پوسٹیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا تھا ابھی سید علی حجویری کا عرص تھا تو انہوں نے پوسٹیں لگائیں یہ جناب شرک اور کفر اور بدپرستی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا اور وہ ہو رہے ٹھیک تو باقی جتنے واحیات موضوعات آتے ہیں ان پر وہ سارا پروگرام کرتے ہیں اس پر وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا تو یہ ایک ہمارے ہاں رویہ پروان چڑ گئے جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ مذہب کے ہاتھ تنگ نظری ایک پوری فکر بن گئی ہے اسی طرح مختلف مذہبی عقائد کے لیے تعصب اور اختلافی ایک فکر بنا کے پیش کر دیا گیا اب ایک بندہ اہلِ حدیث بیچارہ بلکل سچا سچا اچھا مسلمان ہے وہ اہمِ ملاد کے بارے میں دل میں وہ رکھتے رمک کیوں رکھتے اس کا نہیں قصور اس کو جو پیچھے سے فیڈ کیا گیا پڑھا ہر بندہ تو اتنا نہیں ہے نا کہ غیر جانداری سے چیزیں مظاہرہ کرے ہمارے ہاں تو ہے ہی یہ کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہ جنتی اور اس کے علاوہ سارے جنمی ہیں ساری ہدایت بریلوی سمجھتا ہے بریلوی کے پاس ہے دیوبندی کہتا ہے اہلِ حدیث کہتا ہے اس کے پاس ہے جبکہ یہ سارے ہی غلط ہیں اصولی طور پر سب ہدایت بھی ہیں خرابی ہر ایک میں ہو سکتی تو لہٰذا سوال یہ ہے کہ جو پانچ چیزیں الگ الگ جائز ہیں وہ اکٹھی ناجائز کیسے ہو گئی آپ کو لفظ میلاد پر اتراز ہے آپ لفظ میلاد ہٹا دیجئے اس کی جگہ کوئی اور لکھ لیجئے آمد رسول لکھ لیجئے ذکر رسول لکھ لیجئے سیرت رسول سیرت رسول تو آپ کرتے ہیں تو وہ سیرت رسول آپ کر لیں تو وہ جائز ہے سیرت رسول وہ بھی نہیں کی کسی نے یعنی صحابہ اکرام نے تو سیرت رسول کے جلسے نہیں کیے نہ تابعین نے کیے نہ تبع تابعین نے کیے نہ ایمہ محدثین نے کیے سیرت رسول کے جلسے ٹھیک ہے لیکن وہ بیدت نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں وہ بیدت نہیں ہے اسی طرح ملاد بھی بیدت نہیں ہے تو لہٰذا یہ اچھا اور یہ بڑی فطری چیز ہے یہ بڑی افسوسناک عمر ہے دیکھیں ہر مذہب کا ایک کلچر ہوتا ہے ہر دین کا کلچر کچھ اور چیزوں سے ڈیویلپ ہوتا ہے ہم نے دین کو اتنا رجڈ اور عقائد کے اندر کر دی ہے کہ مثلا میں تو یہ کہتا ہوں مسجد نبوی کے آرٹ بنانا بھی کلچر کا ایک حصہ ہے اور دین فروغ دینے کا ایک حصہ ہے فنون ہوتی ہیں آپ کے تھے سلاف کے فنون تھے جناب امارتوں کے نقش و نگار سے لوگ پہچانتے تھے یہ جناب اندرلس کی مارتیں ہیں یہ گھرناتہ کی مارتیں ہیں تو لہٰذا یہ کلچر بھی ہے ملاد النبی یہ محض کوئی عقیدہ نہیں ہے اس کو کلچر کا حصہ بھی بنائیں گلیاں محلے سجئے ہوئے ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ پروپر مسلمان اپنے نبی کیامت کی ایک سیلیبریشن کرتے ہیں تو یہ عقیدے کا حصہ بھی ہے اور اس سے ساتھ یہ ایک کلچر کا حصہ بھی ہے اگلی نسلوں تک منتقل کریں عقیدہ تو ہے نا آپ بھیٹ کے علمی طور پر پڑھائیں گے تو جائے گا یہ آپ سیلیبریٹ ہی ایسے کریں کہ وہ آگے جناب اس کا چلتا جائے اچھا اب جو اس کے اندر قابل تنقید پہلو ہیں وہ اگر کوئی ہے تو وہ بالکل ہے نماز اگر کوئی غلط پڑھ رہا تو آپ اس کو نماز منع کر دیں گے اس کو غلط پڑھ رہا ہے اس کو بتائیں گے یہ رکن ایسے نہیں کرنا ایسے کرو میلاد میں اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو نہیں کرنے کا تو اس سے منع کیا جائے گا سیدھے سی بات تو اب اس کی بنیاد پہ میلاد منانے سے تو منع نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا عقل کے ناخل لیجئے اور اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ یہ اصول ہے کہ جو چیزیں الگ الگ جائز ہوتی ہیں وہ اگر کٹھے بھی ہو جائیں تو وہ بھی جائز ہوتی ہیں